اپوزیشن نے خاجہ ساد رفیق کے پروڈکشن آرڈر پر شور بچایا آرڈر جاری ہو گیا شہباز شریف کو چیون پبلک اکاؤنٹس کمیٹی بھی بنا دیا ہر بات ماریں گے مگر احتساب سے پیچھے نہیں ہٹیں گے وزیراعظم عمران خان کا دو ٹوک اعلان نیب کا ایک بھی کیس حملے نہیں بنایا اس حملی میں ڈراما ہو رہا ہے جالی اکاؤنٹس کا کیس دو ہزار پندرہ میں بنا کسی نے تحقیقات نہیں کرائی وزیراعظم عمران خان کا تقریب سے خطاب کہا ایک سال میں تمام سبل مقدمات کا فیصلہ کروانا ہے پنجاب کا آدھا بچٹ لاہور پر اور میٹرو پر لگا دیا لاہور تو بہتر ہوگا مگر نئے مسائل پیدا ہو گئے دوسرے شہروں سے لوگوں نے لاہور کا رخ کیا درخت کاٹنے سے شہر کا دین کور خاتم ہو گیا بچوں کی بیماریاں پھیلنے کا خادشہ ہے وزیراعظم عمران خان کا سو روزہ تقریب سے خطاب وزیراعظم کی جانب سے عثمان بزدار کی خوب تاریخ بولے سادی سے آدمی نے قبضہ مافیا کے خلاف بڑی ٹکر لی وزیراعظم کے خلاف سو روز میں ایک بھی شکایات نہیں آئی ان پر کرپشن کا الزام لگا منی لانڈرنگ کا اور نہ باہر کوئی فلیٹ فریدہ وزیراعظم پنجاب سردار عثمان بزدار نے اپنے اقدامات ایک ایک کر کے گنوائے ایک سو ایک اتر ارب روپے سے زائد مالیت کی سرکاری آرازی واق ہزار کرا لی شیلٹرز ہوم کا دائرہ چھتیس ازلاح تک پھیلانے کا احلان پانچ لاکھ تک بلاسود کرزوں کا اجرہ اور چار ٹیکنیکل یونیورسٹس کی تعمیر کا کام چاری ڈاکٹرز نرسیس اور پیرامیڈیکل سٹاف کی نو ہزار پوسٹوں پر بھرتیاں مکمل کر چکے وزیراعظم بولے پہلے سو روز میں سوا کروڑ پودے لگائے گئے چیف مینسٹر شکایات سیل میں پچاس ہزار شکایات کا ازالہ کیا فنکاروں کے لیے ہیلتھ انشورنس سوبے میں چودہ ہزار نئی سڑکوں کی تعمیر سبائی وزیر قزانہ حاشم جوابک مخالفین پر خوب گرجے بر سے بولے ساپ کا حکومت افسران کا ایک سو دو ارب روپے کا پرویڈنٹ پنڈ بھی کھا گئی سابق حکومت نے صرف اشتہارات میں سب زباق دکھائے پنجاب حکومت ایک ہزار ایک سو چالیس ارب روپے کی مقروض ہے سو روز میں نئے پاکستان کی بنیاد رکھتی اگلے ماہ پانچ سالہ پروگرام کی حکمت عملی پیش کریں گے پنجاب میں گروت ریڈ سات پیسر تک لے جانے کا آس حیوان اقبال میں منقضہ تقریب میں سبائی وزرا چیف سیکرٹری اور پولیس افتران سبیل احلان سیاسی اور سماجی شخصیات کی شرکت وزر اعظم عمران خان کی اپٹما ہاؤس میں آمد اپٹما رہنما گوھر اجاز آمیر فیاس اکبر شیخ اور احلی احسان کے ساتھ اجلاس سابق چوئمن پیسی بیز دکاہ اشرف اور سابق مشیری خزانہ سلمان شاہ بھی موجود اپٹما رہنما کی وزر اعظم سے گیس کی متمس کرنے اور چار سو پچاس ارب کا امپور ٹیکس ری فنڈ کرنے کی اپین وزر اعظم کی تاجر برادری کے مسائل کے حل کرنے کی یقین دہانی کہا دوسرے ممالک سے غیر مشروط امداد ملی ایسا کوئی معاہدہ نہیں ہوا کہ پیسے کے عوض پوجھ استعمال کرنے دے ایڈرن ہاؤسنگ سوسائٹی کے متاثرین کا وزیر اعظم کے رہائشکہ کے باہر دن بھر احتجاج حکومت کے خلاف نارے بازی خواتین اور بچے بھی شری دن بھر کی آہو بقا کے بعد متاثرین کی سنی گئی مظاہرین سے نئی ملحق کے مذاکرات مسائل حل کرنے کی یقین دہانی وزیر اعظم عمران خان نے پاس اکنی بق کو اسلام آباد بولا لیا مظاہرین اپنا بوریا وستہ لپیٹ کر گھروں کو روانا نائے پاکستان میں بھی پروٹوکول سے جان نہ چھوٹی وزیر اعظم کی لاہور آمد سڑکیں شہریوں کے لیے تنگ پڑ گئیں سارا دن شہری سڑکوں پر خار ہوتے رہے رہی صحیح قصر زمان پارک کے باہر ایڈن ہاؤسنگ کے متاثرین نے پوری کر دی کینال روڈ مکمل طور پر جام رہی مار روڈ پیروزپور روڈ ملتان روڈ اور اعتراف کے سڑکوں پر پیہ جام رہا موٹر سائیکل سوار فٹ پاس سے راستے نکالتے رہے ایمبولینسز پھسی رہیں شہریوں کی دوہایاں شہباز شریف کے گھر شکنجا مزید سخت نیب نے آشانہ اقبال کیس میں زندی ریفرنس نائر کر دیا شہباز شریف پواد حسن پواد آہد چیمہ سمیت دینا افراد نامزد شہباز شریف نے اختیارات کا ناجائز استعمال کر کے خزانے کو نقصان پہنچ جایا پی ایل ڈی سی کی بیڈنگ کو رکوانے کا غیر قانونی حکم لیا پروجیک کو پبلک پارٹنرشپ موڈل میں شہباز شریف نے خود منتقل کر آیا زندی ریفرنس کا مطلب ریفرنس تین مولیم اور ایک ہزار سے زائد صفات پر مشتمل ہے کوپی لاہو نیوز کو موصول نواز شریف کی گرفتاری پر احتداد کا حکمی فیصلہ نہیں ہوا کرپشن کا شبہ بھی نہیں نواز شریف کی خلاف فیصلہ آنے پر حکمت عملی بنائیں گے حمزہ شہباز کی موڈل ٹاؤن میں اجلاس کے بعد گفتگو حمزہ شہباز علی اجاز مرہوم کے گھر بھی گئے اہل خانہ سے تانصیت کی کہا علی اجاز ایک بڑے اداکار ہونے کے ساتھ بڑے انسان بھی تھے فیصلہ حسن چوہان نے حمزہ شہباز کو چھوٹو سپارکل قرار دے دیا حمزہ شہباز نے کہا ہم دھرنے والے نہیں گھبرانے والے نہیں اسی راگ پتلی گھلی سے بھاگنے کی کوشش کی لوہے کے چنے والے چکڑ چھولے ہو گئے دونوں جواتے جو مرضی کر لے احتساب سب کا ہوگا پیراغون ہاؤسنگ سکینڈل خاجہ برادران کے جسمانے ریمان میں پندرہ روز کی توسی دو ارب مالی کے پلات فروخت کر چکے پیراغون نے شام لات کے چالیس کنال جگہ بھی فروخت کر دی کیسر بٹ نے بتایا کہ ندیم سیا خاجہ ساتھ کا بھانجا ہے نیپ پروسیکیوٹر کے دلائل رشتہ ٹھیک بتائیں بیوی کی بھانجی کا بیٹا ہے خاجہ ساتھ کا بیان عدالت کا ملزمان کو پانچ جنوری کو دوبارہ پیش کرنے کا حکم عدالت کے باہر لگی کارکنوں کا خاجہ برادران سے اظہارے اپ جہتی تیرہ بھائی میرا بھائی ساتھ بھائی کے نارے کوئی کرپشن نہیں کی سیاسی کیس پر آیا گیا گرفتار کہلے کی آر نیپ اب سبوٹ ڈھونڈ رہا ہے ہمیشہ آوان کے حکمرانی کی بات کی جس کی سزا مل رہی ہے خاجہ ساتھ رفی کے احتساب عدالت پیشی پر لاہور نیوز سے گفتگو خاجہ ساتھ رفی کے پروڈکشن آرڈر جاری کرنے کا اقدام لاہور ہائی کورٹ میں چیلنج قانون کے تحت زیرے تفتیش ملزم کے پروڈکشن آرڈرز جاری نہیں کیے جا سکتے ایڈوکیٹ اظہر صدیق کا درخواست میں موقع پنجاب میں نرواز لیگ کو ایک اور دھچ کا پندرہ ازلا کے چورمین نون لیگ کا ساتھ چھوڑ گئے لیگی چورمینز کی عبدالعالیم خان سے ملاقات پاکستان تحریک انصاف میں شمولیت کا اعلان کر دیا سرگودہ یونیورسٹی لاہور کیمپس کے چیف ایگزیکٹیو میاں جاوید کی نماز جنازہ آدھا میاں جاوید کی موت ہارٹ اٹیک سے ہوئی جسم پر تشدد کا کوئی نشان نہیں خوسمارٹم ریپورٹ آگئی حد کڑیاں لگانے کے معاملے پر ڈی آئی جی جیل خانجات کی انکواری ریپورٹ بھی مکمل حکام ملبا ایک دوسرے پر ڈالنے نہ گئے جیل معاملات میں ہمارا کوئی عمل دخل نہیں نیب حکام نے واضح کر دیا جیل حکام نے ملبا پولیس ملازمین پر ڈال دیا پولیس کانسٹیبل نے ایس او پی کے مطابق حد کڑی لگائی تھی ابتدائی ریپورٹ سرگودہ یونیورسٹی کے سی اے او کی حد کڑی میں موت کا معاملہ فواہ چودری بھی بول پڑے شہباز شریف کا نام لیے بغیر فواہ چودری کے تنس کہا آپ طاقتور اور امیر ہیں آپ کے لئے شاندار بنگلے کو جیل قرار دیا جائے گا غریب کو موت کے بعد بھی حد کڑی لگے گی وزر اطلاق کا ٹوئیٹ میٹرو پولیٹن کارپوریشن مشکلات کا شکار میٹرو پولیٹن کارپوریشن عامدت کے دس ذرائع میں ایک کبھی ریویریو ٹارگٹ پورا نہ کر سکی میٹرو پولیٹن کارپوریشن کو چھ ماہ میں تیس کروڑ روپے سے زائد کے خسارے کا سامنا گجرات پولیس میں ستر کروڑ روپے کرپشن کا کیس سابق ڈی پیو رائے اجازتہ میں دس ملزبان کی جسمانے ریمان میں مزید پندرہ یوم کی توسیح عدالت کا تمام ملزبان کو پانچ جنوری کو دوبارہ پیش کرنے کا حکم تعلیم، صحت، پولیس، سبیت تمام محکموں میں کام کرنا پڑے گا حکومت کی نیب کے کیسز میں کوئی بداخلت نہیں ہے ہر محکمے میں اصلاحات ہو رہی ہیں عام آدمی کو سہولتے دینا پڑے گی وزیر دفاع پر ویس خڑک کی مارل ٹاؤن میں اجازت چودری کے گھر ازارے تیز وزیر صحت کا گنگارام ہسپتال میں سٹیٹ آف دی آرٹ ماہ بچہ ہسپتال تعمیر کرنے کا اعلان ڈاکٹر یاسمین ڈاشت کہتی ہیں صحت عامہ کے پورے نظام کی کائی پلٹنے کی کوشش کر رہے ہیں ماہ بچہ ہسپتالوں کے منصوبے کو بیرل قوامی سطح پر بھی پذیرائی مل رہی ہے پیسی ہوتیل میں فنڈریزنگ کی تقریب سے خطاب شادی ایک کی خلاف ورزی پر کارروائی کا معاملہ شادی ایک کی خلاف ورزی پر صرف زونل آفیسر ریگولیشن ہی کارروائی کرے گا چیف میٹرو پولیچن آفیسر محمود مسود تمنہ نے نوٹفیکیشن جاری کر دیا متعدد سینئر پولیس تفسران کے تقرر اور تبادلے نو ڈی آئی جیز کے تقرر اور تبادلے کر دیا گئے عبدالقادر قیوم ڈی آئی جی انویسٹیگیشن مونیٹرنگ پنجاب تینات کر دیا گئے مقصود الحسن ڈی آئی جی پنجاب ہائیوے پیٹرول اے آئی جی ڈسپلین زبیر دریشک تبدیل ڈی آئی جی اسٹیبلشمنٹ ٹو تینات افضال احمد کوسر ڈی آئی جی ہیڈکوارٹر پنجاب تینات کیا گیا احسن یونس ڈی آئی جی ڈسپلین اینسپیکشن اور رائے بابر ساتھ ڈی آئی جی لوجسٹک اینڈ پروکیورمنٹ تینات کر دیا گئے بزیحی ورادری کے لیے بڑی خوشکبری کرسیمس بازاروں میں دس کلو آٹے کا تھیلہ دو سو پچاس روپے میں بیکے گا پنجاب حکومت نے دس کلو آٹے کے تھیلے پر ایک سو اکیس روپے کی سبسیڈی دے دی کرسیمس کی مناسبت سے سینٹ میری چرچ میں گارٹ کی نمائش سینٹ میری سکول کے بچوں کے گارٹ نمائش کے لیے پیش کیے نمائش کا افتاہ پادر فرانسس ندیم اور مولانا آسن مختوم نے کیا پولیس لائنز کلا گجر سنگھ میں مسیحی ملازمین کے عزاز میں تقریب کرسیمس کے حوالے سے کیک کٹا گیا تہائف تقسیم سی سی پیو بی اے ناصر بولے کرسیمس کا تہوار محبت اور خوشیوں کا پیغام دیتا ہے مسیحی پولیس ملازمین نے شہر میں امن و امان کے لیے گرا قدر خدمات انجام دی پیکن ہاؤس نیچنل یونیورسٹی کا تیروہ کا انوکیشن چار سو بیالے صلبہ میں اسنا تقسیم سابق مشیر خارجہ سرطاج عزیز کی بطور مہمان خصوص شرکت کہا آج کے دور میں ٹیکنالوجی کے بغیر ترقی ممکن نہیں بائیو اور انفرمیشن ٹیکنالوجی سے لاکھوں نوکریاں پیدا کی جا سکتی ہیں مرشیات سمگلنگ کیس غیر ملکی موڈل حسینہ ٹریسا خوشکوار موڈ میں سیشن عدالت میں پیش اڈیشنل سیشن جج علی رضا کے رخصت پر ہونے کے باعث کیس کی سماد پیر تک ملتبی غیر ملکی حسینہ کے خلاف کسٹم حکام نے چالان جمع کروا رکھا ہے ازبکستان نے اولمپکس کالیفائنگ راؤن کے فائنل راؤن میں جگہ بنا لی ہوکے سیریز اوپن کے آخری لیگ میچ میں ازبکستان نے کازکستان کو دو کے مقابل میں چھے گول سے شکاست دی بلاک کے صرف تمام دو روزہ بابا بلنے شاہ فیسٹیول میں پنجابی ثقافت کے رنگ پنجابی خانوں کتابوں اور دستکاری کے سٹال سچ گئے بچوں نے بلے شاہ کا کلام پیش کر کے خوب دات سمیلی اور نوری نت اور مولا جت ایک بار پھر ایکشن میں فواد خان کی فلم دی لیجنڈ آف مولا جت کا پہلا ٹریلر جاری فلم ایدھو ٹوٹر پر سینما گھروں کی زینط بنے گی موسیقی